اور یود میں کتنی گولیاں چلی کتنا بارود برسا کتنی مسائلیں گرجی یہ دیکھنا کسی بیمانی سے کم نہیں کیونکہ اگر جنگ آر پار کی ہو کٹر دشمن سے ہو تو پھر ایک ہی مقصد ہوتا ہے وہ ہے تباہی مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اب یوکرین کو روس کے خلاف جنگ میں ایک ایک گولی کا حساب دینا ہوگا حملہ کہاں کیا کیوں کیا یہ سب کچھ نیٹو کو بتانا ہوگا جی ہاں نیٹو دیشوں نے یوکرین کو شرطوں کے ساتھ ہتھیار دیئے ہیں جو اگر پوری نہیں ہوئی تو پھر یوکرین کا صفایت ہے زیلنسکی کا سرنڈر تا ہے آخر کیسے دیکھئے اس رپورٹ پوروی یوکرین کا افدیف کا شہر جوپوتین کے پارودی تاپ سے راہ ہو چکا ہے افدیف کا پر روسی پریگیٹ کا کنٹرول ہو چکا ہے لیکن افدیف کا کی طرح ڈانسک ریجن کے ایک اور علاقے میں مہا خطرہ منڈرہ رہا ہے اسی بھی بک روس کے ویدھونسک حملے کا در ستا رہا ہے جی ہاں افدیف کا کے بعد روس کا ٹارگیٹ پوکرو وسک ہے جو یوکرین کی سینہ کا سب سے بڑا ہتھیار ڈپو ہے جلدی پوکرو وسک میں نئے ہتھیاروں کی کھیپ آئے گی یو ایس اور نیٹو کے ویپن پوکرو وسک میں رکھے جائیں گے افدیف کا میں یوکرین کی ہار نے نہ صرف زیلنسکی کی ٹینشن پڑھائی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رزلز ٹو واشنگٹن بھی سنسنی مچی ہوئی ہے ایسے میں جنگ کے میدان میں یوکرین کو مصبوط بنانے کے لیے روس جیسی طاقتور بہت سے لڑنے کے لیے پشیوی دیشوں نے ہتھیاروں کی بھاری کھیپ کیپ سپلائی کرنے کا اعلان کیا لہٰذا اس کڑھی میں جیمنی نے لانگ رینج مزائل سسٹم دینے کا اعلان کیا سویڈین نے دس سی بی نائنٹی کومبیٹ بورٹ دینے کا وعدہ کیا فرانس نے گلائیڈ اور سکیلپ مزائل دینے کا اعلان کیا رٹن بھی لانگ رینج اٹیک ڈرون یوکرین کو سپلائی کرے گا وہیں امریکہ اتیادھونک گائیڈڈ بم یوکرین کو سوپے گا اس کے علاوہ نیٹو کے کئی اور دیش ہیں جو یوکرین کی سینے مدد کریں گے بم گولہ بارود کی کھیپ ڈیلیور کریں گے ایسے میں روس کو آشنکہ ہے کہ پشیمی دیشوں سے آنے والی ہتھیار کیو سے سیدھے پوکرو وسک سپلائی کیے جائیں گے تاکہ ڈانسک میں موجود روسی کب سے والے علاقے پر یوکرینی سینہ دھاوہ بول سکے اور ساتھ ساتھ یوکرین بورڈر سے سٹے پشیمی روس کے علاقوں کو دہلا سکے لہٰذا روس نے عبدیب کا کے بعد پوکرو وسک میں تباہی مچانے کی تیاری کر لی ہے مگر روس بارودی قدم اٹھاتا اس سے پہلے نیٹو دیشوں نے ایسا دام چلا ہے جس کے بعد زیلنسکی کا ماتھا ٹھنکا ہوا ہے دراصل نیٹو دیشوں نے یوکرین کو ہتھیار دینے کے بدلے کچھ شرطیں رکھی ہیں جو اگر زیلنسکی نے پوری نہیں کی تو سینے مدد روک دی جائے گی تکال روپ سے ہتھیاروں کی سپلائی بند کر دی جائے گی آخر نیٹو کی کنڈیشن کیا ہے یہ بھی جان دیجئے نیٹو کی پہلی شرط روس کے کن علاقوں کو یوکرینی سینہ ٹارگٹ کرے گی نیٹو کی دوسری شرط روسی علاقوں پر حملے کی ٹھوس وجہ بطانی ہوگی نیٹو کی تیسری شرط حملے میں استعمال ہتھیاروں کی جانکاری دینی ہوگی مطلب یہ کہ لاکھوں منتوں کے بعد زیلنسکی کو امریکہ اور نیٹو کے دیش ہتھیار دینے پر رازی ہوئے مگر ہتھیاروں کے ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ بددگاروں کی طرف سے جو شرطیں لگائی گئی وہ زیلنسکی کے لیے دو دھاری تلوار ثابت ہو رہی یعنی ایک طرف روس کا حملہ جاری ہے تو دوسری طرف ہتھیار ہونے کے باوجود یکرینی سینہ اُتھ کا استعمال بے ہچک نہیں کر سکتی ایک ایک گولی ایک ایک میزائل ایک ایک بم کا حساب دینا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ جنگ میں کتنا بارود لگا کیوں لگا اس کا کوئی پکتہ حساب نہیں ہوتا بابجود اس کے نیٹو دیشوں نے زیلنسکی کو شرطوں کے جال میں کیوں الچھایا کیوں ٹارگٹ لوکیشن حملے کی وجہ بتانے کا آدیش دیا تو آپ کو بتا دے اس کے پیچھے ہے نیٹو دیشوں کا پھائے دراصل یکرین کے مددگار دیشوں کو آشنکہ ہے کہ مدد کے نام پر ہتھیاروں کی کالا بازاری ہو رہی ہے کی پہنچے ہتھیاروں کو سستے داموں میں بیچا جا رہا ہے وہیں روس بھی نیٹو کی سینے مدد سے بھڑکا ہوا ہے یکرین کے مددگار دیشوں پر حملے کی چیتاونی تک دے دی ہے دراصل نیٹو کو ڈر ہے کہ اگر یکرین کی سینہ نے اس کے ہتھیاروں کا غلط استعمال کیا تو روسی سرزمی پر نیٹو ہتھیاروں کی موجودگی سے پتن پھڑک اٹھیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یکرین کی طرح نیٹو پر بھی روس حملہ کر دے گا ایسے میں اپنی جان بچانے کے لیے جنگ سے خود کو الگ رکھنے کے لیے نیٹو الائنس نے زیلنسکی کے سامنے مشکل شرطیں رکھ دی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ زیلنسکی کیا نیٹو کی شرطوں کو مانیں گے کیا گن گن کر جنگ میں بیتونسک ہتھیاروں کا استعمال کریں گے اور سب سے بڑی بار کیا پودن کے بریگیڈ یکرین کو اتنا موقع دے گی بیوری پورت بیویران بارد بارد